کیندرے گرمندرے سوشیل کمار شندے نے الیکٹرونک میڈیا کو لے کر دیا ہے ایک بے حد ویوادت بیان سولاپور میں انہوں نے میڈیا کو کچلنے کی دھمکی تک دے ڈالی شندے نے عارف لگا ہے کہ میڈیا کا ایک ورگ کانگرس کے خلاق دش پرچار کر رہا ہے حالانکہ بیان پر جب ویواد کھڑا ہوا تو اب شندے نے سفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے بیان الیکٹرونک میڈیا کے لیے نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے لیے دیا تھا دیکھیں شندے کے دونوں بیان ایک ورگ کانگرس کے لیے دیتے ہوئے کہ ایک ورگ کانگرس کے لیے دیتے ہوئے کہا ہے بارے میں سوشل میڈیا کے بارے میں ہم نہیں کہا تھا ہم نے جرنیلیزم کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے ہمارے سمواتے تو پریشاند گپتہ عزیزال اباچیت کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے پریشاند جس طریقے سے شندے اپنے بیان سے انہوں نے یو ٹر لیا ہے لگتا تو یہی ہے کہ اس میں بھی میڈیا کی ہی غلطی ہے کہ ان کا بیان غلط طریقے سے پیش کیا دیکھیں شندے کی باقرار دکھ رہی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں کانگریس کو جس طریقے سے سربیکشنوں میں یا جو اپینین پورٹس ہیں اس میں جس طریقے سے پچھڑتا ہوا دکھائے جا رہا اس سے کہیں نہ کہیں کانگریس کے بیٹر بھی کھلوالی مہتی ہوئی ہے اور لگاتار میڈیا پرچھلے کئی مہنوں سے جو لگاتار برستا چار ہوئے UPA2 کے سرکار میں ان سب کو جس طریقے سے پردہ پاس کیا گیا یا پھر میڈیا میں جو رکھ کیار کیا ہوا ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں باقرارٹ ہے کانگریس کے بیٹر اور وہ باقرارٹ سندھے کے بیان میں دکھائی پڑتی ہے کیونکہ سندھے بھی کہیں نہ کہیں نشانے پر رہے ہیں میڈیا کے اور اسی لئے سندھے نے یہ بیان دیا کہ خاناکہ انہیں یہ نہیں اندازہ آتا ہے کہ ان کا یہ بیان کیمرو میں قید ہو جائے گا اور اس کے بعد اس پر باوال اٹھا ہوگا کیونکہ وہ شولاپور میں تھا دلی ممبئی آج جگہ تو بیان دیگے ہوتے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر سکتی ہے لیکن شولاپور جیسے دلیگے تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے بیان کو اس طریقے سے اٹھائے گا اور وہ مشکلوں میں پر دکھتا اور اسی لئے انہوں نے پھر یوں تنگ لیتا وہ شوشل میڈیا پر کر لیا شوشل میڈیا کے بات پر ہم آپ سے اور دی آگے بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اس بیچ بتائیں کہ گری منتری نے بھلے ہی میڈیا کو دھمکی دینے والے اپنے بیان پر سفائی دے دی ہے لیکن میڈیا سے جوڑے سنگچن اور نیتا ان کے بیان کو غلط بتا رہے ہیں میڈیا کا ایک بہت اہم رول ہے کبھی کبھی میڈیا یہ ضرور کرتا ہے کہ وہ irresponsible اس معانے پر ہو جاتا ہے کہ جو irrelevant خبر ہے اس کو بڑا خل پیش کرتا ہے لیکن ایک ہوم منسٹر کو احتیاط کرنی چاہیے میڈیا کو ایک independent body ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اب اگر جو میڈیا ان کی تعریف کرے اس کی احوا کرو جو مخالفات کرے اس کی برائی کرو یہ سسٹم غلط ہے کیونکہ پولیٹیکل سسٹم الگ ہے اور میڈیا سسٹم الگ ہے سنائے گی آج جی تو آپ سن جاتے ہیں کہ اس طریقے سے سشیل کمار شندے نے جس طریقے کا بیان دیا ہے میڈیا کے اوپر میڈیا کو کچلنے کی بات کہی ہے کئی ٹی وی چانل پر انہوں نے نشانہ جو سادہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اس بیان پر سفائی بھی دیا کہ انہوں نے تو سوشل میڈیا کے لیے یہ تمام باتیں کہی تھی جورنلزم کے بارے میں یہ بات نہیں کی اس پر تمام طرح کی پرتک ریائے بھی آ رہی ہیں اور اب یہ سافت طور سے اس سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے چنال سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے سرویز آئے ہیں انہوں نے کانگرز کی جو حالت دکھائی گئی ہے اس کے باکھلا ہٹ سوشل کمار شندے کے بیان میں سافت طور سے نظر آئی حالانکہ انہوں نے اب اپنے بیان سے یو ٹرن لے لیا ہے